بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میورز کیسے آپ لوگ امید کرتے ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں بہت زبردست لبے شیری کی ریسپی جو کہ دعوتوں میں اور کوئی بھی تہوار ہو اس میں یہ میٹھا جو ہے بہت ہی اچھا لگتا ہے اور یہ کھانے میں بھی بہت مزیدار ہوتا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بہت ہی جلدی سے ہم اس کو بنا سکتے ہیں کریمی سا ہوتا ہے اور اس کا ذائقہ جو ہے ہر جیسے ڈیفرنڈ ہوتا ہے آپ نے بس کیا کرنا ہے ویڈیو کو لاسک دیکھنا ہے تاکہ کوئی بھی چیز آپ سے مس نہ ہو جائے چلیے زبردست سے لبے شیری کی ریسپی کو ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے ایک پدلی میں پانی کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا کیونکہ اس کے اندر ہم شامل کریں گے رنگین سمیہ یہ بہت ہی زبردست اور کلر فروسی ہوتی ہیں اور یہ لبے شیری میں چار چاند لگا دیتی ہیں آپ نے اس کو جو ہے اچھے سے کر لینا ہے ہم نے بوائل اچھے سے کرنا ہے تاکہ کوئی بھی کچھی سے نہ رہ جائے چمچ کو ایک دفعہ سے ہلا دیں گے آپ لوگ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کرے گا الحمدللہ سے ماشاءاللہ سے ربی رول کا مہینہ ہے آپ گھر میں ہر کسی کے میٹھا تو ضرور بنتا ہے آپ یہ میٹھا اس دفعہ ضرور بنائے گا آپ کو یہ میٹھا بہت پسند آنے والا ہے اب سمیئے کو ہم نے نکال دینا ہے ایک سائٹ پر یہاں پر میں نے لیا ہے ایک لیٹر دودھ اگر آپ نے زیادہ بنانا ہو تو آپ دودھ کی کونٹیٹی کو زیادہ بھی کر سکتی ہیں اور دودھ کو جو ہے ہم نے ایک بوائل آنے دینا ہے اچھے طریقے سے میرے پاس جو دودھ تھا اس کے اوپر جتنے بھی ملائی وغیرہ تھی وہ میں نے نہیں اتاری تھی وہ بھی اس کے اندر ہی میں نے شامل کر لی تھی جی بس یہ رکھیں یہاں پر جو ہے دودھ کو اچھے سے بوائل آنا شروع ہو گیا اب اس کے اندر میں شامل کر دوں گی چینی چینی یہاں پر میں نے تقریباً ایک کپ لی ہے آپ جو ہے اپنے ٹیس کے حساب سے بھی شامل کر سکتے ہیں اور پھر سے وہی بات وڈیو اچھی لگے وڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیں کریں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگتی ہے انشاءاللہ آپ کو ہر ریسپیوں کی طرح یہ ریسپی بھی بہت پسند آئے گی ہم نے اچھی طرح سے چمچ ہلا کر اس کی جو چینی ہے وہ میلٹ کر دی نہیں ہے اور یہاں پر میں نے لیا تھا تین ٹیبل سپون کسٹر یلو کلر کا لیا تھا میں نے آپ کوئی بھی کلر لے سکتے ہیں کسٹر میں اس کو ہلکا سا پانی میں میں نے گھول لیا ہے اور آئیسہ آئسہ سے چمچ چلاتے جائیں گے اور کسٹر کو اس کے اندر ہم شامل کرتے جائیں گے جیویس یہ دیکھیں الحمدللہ سے کسٹر ہمارا فوراں ہی بننا شروع ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں جیسے ہم نے اس کے اندر کسٹر شامل کیا ہے یہ فوراں ہی دور جو ہے گاڑا ہو گیا ہے ہمیں اتنا ہی گاڑا چاہیے زیادہ ہم نے اس کو گاڑا نہیں کرنا کیونکہ ابھی اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں شامل کرنی ہیں جیویس یہ دیکھیں اس کو اس طرح سے ہم نے دیکھئے اتنا سا ہم نے ٹھیکنس اس کی رکھنی ہے زیادہ اس کو گاڑا نہیں کرنا اب اس کو نکال کر ہم نے تھنڈا کر لینا ہے اب یہاں پر کسٹر کو میں نے تھنڈا کر لیا تھا اب اس کو ہم نے چھان لینا ہے تاکہ جتنی بھی اس میں کوئی بھی گھٹری بغیرہ ہو وہ ہمیں نہیں چاہیے ہم نے اس کو ریموف کر لینا ہے پھر وہ جو ہے لبے شیری میں جو اچھی نہیں لگتی جیویس یہ دیکھیں اچھی طرح سے جو ہے میں نے سارے جو اس میں جتنے بھی لمز بغیرہ تھے وہ سارے ریموف کر دیا ہیں اور اس کو ہم کر دیں گے سائٹ پہ کیونکہ یہ ہمیں نہیں چاہیے اور آدھا جو کسٹر ہے وہ میں نے نکال لیا تھا یہ دیکھیں یہاں پر آدھا کسٹر میں نے نکال لینا ہے اور یہاں پر میں جو ہے کریم شامل کرنی ہے آپ کوئی بھی کریم شامل کر چاہیے ہیں یہاں پر کریم کرنے کے بعد اس کو ہم نے جو ہے پھینٹ لینا ہے تاکہ یہ اچان ہو جائیں یہاں پر یہ جو ہے میں کوئی لٹر دودھ کی اس کے اندر دو پیکٹ کریم کے شامل ہو جائیں گے لیکن آپ جب یہ بنائیں گے تو الحمدللہ یہ بہت زیادہ کونٹیٹی میں تیار ہو جائے گی آپ پیٹ بھر کر کھا سکتے ہیں جتنا مرضی آپ جتنا بھی کھائیں گے آپ کا کھاتے ہوئے دل نہیں بھرے گا یہ اتنا مزیدار ہوتا ہے بس آپ نے اس کو اچھے سے تھنڈا کر کے پھر کھانا ہے یہاں پر جو کریم تھی اس کو بھی میں نے تقریباً پندرہ بیس منٹ پہلے جو ہے فریزر میں رکھ کر اچھے سے چیل کر لیا تھا اور یہ دیکھیں سمجھیں گے ابھی اس ٹائم آپ کو جڑی بھی لگ رہی ہیں لیکن جب ہم اس کے اندر شامل کریں گے تو یہ خود با خود ہی الگ سے ہو جائیں گی یہ دیکھیں اس طرح سے بہت ہی آسان اور بہت ہی جھٹ پڑ میں تیار ہونے والا یہ میتھا ہے اور آپ سب بنائیں گے انشاءاللہ آپ سب کو یہ بہت پسند آئے گا یہاں پر میں نے لیے تھے کچھ فروڑ جس میں ہیں کیلے اور سیب آپ فروڑ کی کونٹیٹی کو کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں لیکن اس میں ساری چیزیں جب آپ ڈالنے گے تو آپ کو انشاءاللہ بہت ہی زبدہ زائق آئے گا اب اس کے اندر شامل کی ہیں میں نے انگور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھتے ہی موہ میں پانی آ رہا ہے بہت ہی مزیدار ہے آپ لوگ ضرور ٹرائی کریے گا یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے ساری چیزیں جو ہے میں نے اچھے سے مکس کر لی تھی ابھی جو میں آپ کے ساتھ سے بنا رہی ہوں یہ ابھی ہاف سے بھی ہاف ہے کیونکہ باقی میں نے سائٹ پر رکھا ہوئے یہ آپ کو دکھانے کے لیے میں بنا کر دکھا رہی ہوں بہت ہی الحمدللہ سے مزیدار ہے اور یہاں پر میں نے لی تھی جیلی یہاں پر جب جیلی میں نے بنائی تھی تو بچوں نے اوپر اوپر سے اس کا پانی جو ہے پی لیا تھا جس کی وجہ سے یہ بلکل پتلی ہو گئی تھی جب میں اس کو کٹنگ کرنے لگی تھی یہ بلکل ٹوٹ گئی تو میں نے کہا چلیں کوئی بات نہیں میں آپ کے ساتھ جو ہے میں ایسی شیئر کر لیتی ہوں کیونکہ گلتی کوتائی ہر انسان سے ہو جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ میری فیملی ہے میں آپ سے کوئی بھی بات ہو تو شیئر کر شکتی ہوں کیونکہ یہ جیلی جو ہے بہت ہی مزیدار ہوتی ہے جیسے ہی بچوں کو پتہ لگا کہ یہ جیلی بنانے کے لیے رکھی ہے تو وہ چمچ کی مدد سے جو ہے سارا اوپر اوپر سے جو ہے پی گئے ہیں اور یہ جیلی اب ضرور ڈالیے گا انشاءاللہ یہ جب کلر فل ہوگی بہت ہی اچھی لگتی ہے دیکھنے میں بھی اور یہاں پر میں نے ریڈ جیلی لی ہے یہ جو باول ہے میں بفوراں تیار کر کے ہم میں نے سرف کرنا ہے اس لئے میں اس کے اندر جیلی وغیرہ ڈال رہی ہوں آپ نے اس کو تھنڈا کرنے کے بعد جب سرف کرنا ہوگا پھر آپ نے جیلی اس میں شامل کرنی ہے کیونکہ یہ کلر وغیرہ بھی چھوڑ دیتی ہے یہاں پر ریڈ کلر کی جیلی تھی وہ بھی میں نے شامل کر لی تھی اگر آپ چاہیں تو آپ یالو بھی اس کے اندر ڈال سکتے ہیں اور دیکھیں الحمدللہ سے یہ ہماری جو لبے شیری کی ریسپی ہے وہ کتنی خوبصورت تیار ہوئی ہے کلر فول ہے اور اب یقین مانیں یہ سب کو بہت پسند آنے والی ہے آپ لوگوں نے ضرور ٹرائی کرنا ہے اور پھر مجھے بتانا ہے کہ آپ کو یہ ریسپی جو ہے کیسی لگی ہے یہاں پر اس کی دیکوریشن کے لیے جو جیلی کے پیسیز تھے میں نے کٹنگ کیا جو مجھے صحیح صحیح لگے وہ میں نے اس کے اوپر ڈال لی ہے جی میں بس یہ دیکھیں کوئی بھی تہوار اکثری گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ جمعے والے دن جو ہے کچھ اچھا بنتا ہے اور میٹھا تو خاص طور پر ساتھ بناتے ہیں اگر آپ لوگ کی کنٹریوں میں ایسا ہوتا ہے تو آپ لوگ یہ میٹھا ضرور ٹرائی کرئے گا انشاءاللہ آپ کو یہ جو ریسپی ہے وہ بہت زیادہ اچھی لگے گی جی بس یہ دیکھیں یہاں پر ہماری لبے شیدی کی جو ریسپی ہے الحمدللہ سے کمپلیٹ ہو چکی ہے جیلی کو جب میں نے بنایا تھا تو میں نے اس کو روم ٹیمپریچر پر ہی ٹھنڈا کیا تھا اس کے بعد میں نے فریزر میں لکھ دیا تھا اور بچوں کی پون سے تھوڑا سا دور رکھئے گا آپ بھی یہ دیکھیں الحمدللہ سے ہماری جو ریسپی ہے کمپلیٹ ہو چکی ہے اور جاتے ہوئے پھر وہی بات ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتائے کریں کہ آپ کو میرے ریسپی کیسی لگتی ہے چلتی ہوں میں لیں گے آنے والی آسان اور مزیدہ ریسپی کے ساتھ دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ